ڈاکٹر صاحب ہاتھ اور پاؤں کیوں سن ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے پیٹ میں گیس اور تضابیت کا ہونا ہے جب آپ کے پیٹ میں گیس اور تضابیت ہوگی تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جائیں گے کیوں سن ہو جائیں گے؟ کیونکہ میرے بھائیوں میدے نے کھانے کو حضم کر کے کوئی انرجی میں بدلنا تھا لیکن اب وہ کھانا آپ کا میدہ کھانے کو انرجی میں بدلنے کی بجائے گیس اور تضابیت میں بدل رہا ہے جب وہ گیس اور تضابیت میں اس کو بدلے گا تو میرے بھائیوں اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جائیں گے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کھانے کو صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھائیں دپیر کا کھانا تیس فیصد کھائیں شام کا کھانا دس فیصد کھائیں اس کو سمجھنا ہے صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کیوں کھانا ہے کیونکہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی تحجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور سہری کے وقت اللہ واپس سلے جاتے ہیں میرے بھائیوں اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پہ آتی ہیں تو اس وقت جو ہوا ہوتی ہے وہ ساری اللہ کے عرش سے ٹکرا کے آتی ہے اس وقت جو کام کرو گے جو سانس لو گے جو باتیں کرو گے جو دیکھو گے جو سنو گے میرے بھائیوں اس وقت ہر کام میں برکت ہی برکت ہے رحمت ہی نحمت ہے صبح کا کھانا اگر آپ لوگوں نے ساٹھ فیصد کھا لیا میرے بھائیوں اس کو اپنے کلچر کے ساتھ سمجھو آج سے صرف پچاس سال پیچھے جاؤ لوگ سب سے اچھا کھانا کب کھاتے تھے سری پائے کب کھاتے تھے باؤنگ کب کھاتے تھے ناری کب کھاتے تھے مغز کب کھاتے تھے پراتھے کب کھاتے تھے لسی نہیں کس وقت لیتے تھے میرے بھائیوں صبح کا وقت ہمارے بڑے کا کیا کہا کرتے تھے صبح کا وقت کون سا ہوتا ہے خیرو برکت والا میرے بھائیوں صبح کے وقت جو کھایا وہ کھانا ہے میرے بھائیوں وہ سب سے زیادہ بہترین ہے